آج کی اس ویڈیو میں آمیر کھان کی مدر زینت صاحبہ کی نائنٹیز بردے بیش کے والے سے شیئر کریں گے جیسا کہ آمیر کھان کو زیادہ پارٹیز کا شوق نہیں ہے وہ بالی ووڈ انجسٹی کی جتنی پارٹیز ہوتی ہیں وہاں جانا پسند نہیں کرتے اور ہمیں کبھی بھی دکھائی نہیں دیے لیکن اپنی والدہ زینت صاحبہ کے لیے انہوں نے اتنا اچھا بردے بیش ارینج کر آیا کہ آپ بھی جان کا حران رہ جائیں گے آپ کو بتا دے چلیں کہ آمیر کھان نے اپنی مدر زینت صاحبہ کے لیے ان کی نائنٹیز بردے پہ بہت ہی اچھا بردے سرپرائیر آرگنائز کرایا جس میں انہوں نے لگ بگ ٹو ہنڈرڈ کے قریب لوگوں کو انوائٹ کیا جن میں ان کے کلوز اینڈ فار ریلیٹیوز بھی تھے ساتھ میں بالوی انڈسٹری سے تھوڑے سے ستارے تھے جن کو انہوں نے انوائٹ کیا اور آپ کو بتا دے چلیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایکس وائیوز کو بھی انوائٹ کیا ان کی بیٹی دیکھی جا سکتی ہیں ان پکچرز میں اور ابھی ریسنٹلی جو یہ پکچرز ہیں بدے بیعت سے وہ سامنے آ رہی ہیں جس میں بہت ہی زیادہ ایک خوبصورت ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا گیا ہے اور کچھ پکچرز میں آمیر کھان اپنی والدہ کے بالکل ساتھ بیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں کچھ جو پرفارمنسیز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ میں کیک کٹا جا رہا ہے جس کی ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینہ دتا بھی ہیں ساتھ میں کیرن راؤ بھی ہیں آمیر کھان خود ہیں اور ساتھ ہی جو آمیر کھان کی بیٹی ایرا کھان ہے وہ کیک کٹ کریں اپنی دادی کے ساتھ کچھ پکچرز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آمیر خان اپنی والدہ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے اور اگر کیک کی بات کی جائے تو بہت زیادہ بیوریفل کیک ہے بہت زیادہ مطلب ٹی پاٹ بنا ہوا ہے اوپر سوسر ہے نیچے ٹی کپ ہے اور اس کو وہ کٹ کر رہے ہیں ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے یہاں پہ کچھ پرفارمنسز بھی ہوئی ہیں جس کو سب انجوائی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہی چاولہ ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس طرح انہوں نے اپنی والدہ کی نائنٹیز بردے کو جو ہے بہت یادگار بنایا ہے اور جو پارٹنسز کو پسند نہیں کرتے لیکن اپنی والدہ کی اس بردے کو نائنٹیز بردے کو سپیشل بنانے کے لیے انہوں نے گیدرنگ کی اور بہت یچے سیلیبریٹ کیا ہیر آپ بھی زینت صاحبہ کو کمنٹ سیکشن میں کنگریجولیٹ کرنا وش کرنا بلکل مت بولیے گا اور ہر نائنٹیز بردے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ ان کی لانگ ہیلتی پ با بائے تیک کیر اللہ حافظ